پارا چنار کے نوجوان چونکہ ایم ڈیوی امر ایس ایسی کا بہت پرانا الائنس ہے مجھے ہمیشہ یہ تانہ دیا جاتا تھا کہ آپ یہاں نہیں آتے ہمیشہ جی بھی جاتے ہیں بٹ آنفورچونیٹ ہے کہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کے پاس یہاں پر آنا پڑا گزشتہ سے پیوستہ جمعیرات یہ بات یہاں پر اس لیے کر رہا ہوں میرا نورملی مزاج نہیں ہے میں کسی بھی جگہ پر پولیٹیکل بات نہیں کرتا لیکن ہم جس کپیسٹی میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتلانا ضروری ہے گزشتہ سے پیوستہ جمعیرات میں اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور محترم راجہ ناصر عباد صاحب وہاں پر موجود تھے اور پارا چنار کا یہ جتنا بھی تنازع چل رہا تھا اس کے بارے میں خان صاحب کو تفصیلی راجہ صاحب نے آگاہ کیا اور خان صاحب نے پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو آپ نے انہینی کیس پرامن طریقے سے سیٹل کروانا ہے اس کے بعد میرے بھائی شہر جیار افریتی صاحب نے میں تو کل بہت دور تھا all of a sudden میرے بھائی کی call آئی چونکہ میں نے commitment کی ہوئی تھی تو رات ساڑھے گیارہ پہنچا اور اس کے بعد نکلے اب آپ کے پاس پہنچے انہوں نے initiative لیا اور میرے ان دونوں بھائیوں نے نصیم شاہ صاحب نے جو ہمارے بننوں سے ہمیں نے ہے اور ہمارے بھائی یوسف صاحب نے جو ہنگو سے ہمارے امنے ہیں اور پھر آپ کا امنے وہ تو ڈیلی ہمیں وہاں پارلیمنٹ کے اندر گزشتا جب سے یہ incident شروع ہوا تو بار بار brief کر رہے تھے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی realization ہے کہ اس تنازع کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور پورا من طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں civilized معاشروں کے اندر ہمیشہ معاملات مذاکرات اور باتچیت کے ذریعے ہی ختم کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر ہر چیز کی لڑائی کی ending مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر ہوتی ہے ہم یہاں پر یہ ساری باتچیت ہونے کے بعد کمیشنر صاحب کے پاس آئے انہوں نے ہمیں بریف کیا ساری چیزیں لیکن ہم تین جماعتوں کا اتحاد پاکستان تحریک انصاف کا سنی اتحاد کا اور MWM کا اس ملاقات کے بعد ایک میٹنگ ہوئی شہر جاربائی کا نیشیٹ تھا اور پھر اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم یہاں پر پارلیمنٹ کے اپنے اس اتحاد کے نمائندگان کے طور پر آپ کے پاس آ رہے ہیں اور یہاں سے یہ میں آپ کو یقین دلوا دیتا ہوں کہ آپ کی آواز بن کے وہاں پر جائیں گے اور آپ کو اس پہ ہمارے سے گلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ انقریب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل فائنل مراحل میں ہوتی ہیں اس کے اوپر پہلے اگر گفتگو کر لی جائے تو زیادہ مناسب نہیں ہوتا کچھ طاقتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ امن کو ہمیشہ ثبوت آز کیا جائے آج میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا قطعا لیکن انشاءاللہ یہ پورا ڈیلیگیشن آپ کو اس چیز کی جگیندہ نہیں کرواتا ہے کہ آپ کے نمائندے کے طور پر ہماری کے پی کے کی گورنمنٹ کے سامنے آج ہی آپ کی آواز مکمل صداقت کے ساتھ پہنچے گی یہ ہماری کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ کی ہماری دیکھیں ہمارا ملک اس وقت دیکھ بہران میں ہے میرے بائی نے بڑی خوبصورت بات کی پاکستان سے محبت کی ریاست سے محبت کی اس سے بڑھ کر ہمارے لئے کچھ نہیں ہے اس ریاست کی رگوں میں اس پاکستان کی رگوں میں ہمارے اباؤجداد کا خون ہے وہ آپ ہوں یا وہ ہم ہوں تو جن کے جد کا خون ہوتا ہے انہیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے آپ کے اس جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ انقریب آپ کو پوزیٹیو اطلاعات ملیں گی انشاءاللہ زندگی رہی دوبارہ کسی خوشی کے موقع پر آپ کے ساتھ آیا یہاں پر پہنچا تو پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ تفصیلین گپ شپ ہوگی ہمارا سے دشمن امریکہ ہے ہمارا سے دشمن اسرائیل ہے یہ ہمارے دشمن ہیں ہم نے اکٹھے ہوگی ان کا مقابلہ کرنا ہے ان کے ہاتھ توڑنے ہیں ان کا راستہ روکنا ہے آج غزہ کے اندر جو ظلم ستم ہو رہے ہیں کون کر رہے ہیں اسرائیل کون کر رہے ہیں امریکہ کس قدر سپورٹ کر رہے ہیں فراز برطانیہ اور یورپ کے بڑے اہم والے وہاں مارے بھائی مارے جا رہے ہیں ہمیں اکٹھے ہیں دنیا کے اندر ہمارا خون ایک ہے ہمارا خدا ایک ہے دین ایک ہے قرآن ایک ہے قبلہ ایک ہے ہم سب علیہ بیتہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں یقین کریں یہ جو دن تھے یہ جو چند روز یہاں جنگ رہیا خدا کا وحد سخترین تلخترین دن تھے آپ کے بڑا چنار کے دوست ساری ساری رات میرے پاس آکے بعض وقت بیٹھے رہے ہیں درد آور تھے رنج آور تھے نکابل تحمل تھے کاش یہ نہ ہوتا کاش پور ایکٹیو ہو کر اس کا راستہ روک دیا جاتا اور روکا جا سکتا تھا جب آپ پازیٹیو کام کے لیے اٹھتے ہیں تو اس حسنی کی ساری پازیٹیو فورسس جو اللہ کی قوتیں آپ کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور ناممکن تو ممکن بنا دیا جاتا ہے کوشش کر دے رہے دعائیں بھی کرتے رہے رابطے بھی کرتے رہے کسی نہ کسی طرح سے یہ لڑائی نہ ہوا یہ جنگ نہ ہوا یقین کریں بہت دکھ ہے اس بات کا آپس پہ لڑیں میں ایک جملہ سے یہ دسل نصر اللہ کا آپ کو بتاتا ہوں کہتے ہیں جب اسرائیل نے ہم پر قبضہ کر لیا پہلے ہمیں آپس پہ لڑایا اس نے جب لڑتے لڑتے کمزور ہو گئے تو لبنان پر قبضہ کر لیا اس نے ہم بیٹھے ہم نے سوچا کہ یہ کیوں ہوا ہے ہم نے کہا کہ ہم نے دشمن کی شنافت میں کوتائی کی ہے ہمارے ساتھ لبنان میں رہنے والے چاہے وہ حیسائیوں چاہے وہ دروزوں چاہے اہل سنت بھائیوں چاہے اہل تشائیوں کوئی بھی ہمارے ان میں سے دشمن نہیں ہیں ہمارا اصلی دشمن اسرائیل اور امریکہ ہے اور جب ہم نے اسری دشمن کو پہچان لیا ہم نے اس کو شکست دے دی ہم سب ملکے لڑے دروز شہید بھی ہیں مسیحی شہید بھی ہیں اہل سنت شہید بھی ہیں اہل تشیو شہید بھی ہیں وہاں پر جاگے دیکھ لیں ان کو یہاں صرف عزباللہ کا نام آتا ہے یہ کٹھے ہو گئے وہ سارے کے سارے اور اسرائیل جیسے دیو کو اپنے بطن سے لکالا انہوں نے اس کے ناقابل شکست انہوں نے پتھروں سے لڑے ان کے پاس کوئی جہاز ٹینک توپے نہیں تھی آپ کا خوبصورت علاقہ بہت خوبصورت علاقہ ہے ذرخیز علاقہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ جیسے آگا سب کہہ رہے تھے سیولائیز کلچر مجھے یاد ہے ایک زمانے میں بات کرتے تھے کہ پڑھا چنار کا لٹریسی ریٹ اسلام آباد کے برابر ہے اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں ایک زمانے میں جنسیز کے اندر اصلے کی فکریوں ہوتی تھی نہیں تھی یہاں پر نہ کئی منشیات کے کاشت ہوتی ہے منشیات کی فکریوں ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس علاقہ میں ماشاءاللہ آپ کے ڈاکٹر بہترین آپ کے ہر شبہ میں جو لوگ ہیں بہترین لوگ ہیں لہٰذا ہمیں وائز ہونا چاہیے ہمیں آگے بڑھ کر لڑائیوں کا راستہ روک دینا چاہیے صبر کے ساتھ سٹیڈیٹک صبر کے ساتھ صبر بہتا ہمیں انسان صبر کے ذریعے بڑے بڑے بہرانوں کا راستہ روک سکتا ہے صبر کسے کہتے ہیں یہ ستون جو کھڑا ہے اس پر بوجھ اتا پریشر ہے ستون نے بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے بینڈ نہیں ہو رہا ہے اس حالت کا نام صبر ہے آپ پر غسے کا پریشر آئے آپ اس کے آگے نہ چکیں ہوا حوص کا دنیا کی محبت کا مختلف قسم کے فشار اور پریشر آتے ہیں ان کے آگے نہ جکنا بینڈ نہ ہو نہ ٹوٹنا یہ صبر ہے ڈٹ جانا صبر ہے جو تمام کی تمام مشکلات کو کے حل کی کنجی ہے تمام اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو کہا یہ صبر تھے قرآن پڑھیں ایوب صبر تھا شعیب صبر تھا اب انبیاء کے نام عزد ابراہیم صبر تھے سارے نبی صبر تھے کس قدر صبر کرتے تھے صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ بنا چھم کے بیٹھ جائے نہیں مشکلات کے آگے ڈٹ جائے پریشر لے لیکن اپنی سٹیڈ جی جو کیا کہتے راستہ ہے اور منزل ہے اس کو نہ چھوڑے اس پر ہر حال میں حمل کرنا ہے باجے بے شرن اور دور کرنے کے لیے تفرقہ ڈالنے کے لیے در کوئی چیز آتی ہے تو اس کو ہم نے اس سٹیڈ جی کو ساپنے رکھنا اس کو روک دینا ہے آپ بہت بابصیرت ہو بہت باشعور ہو بہت شجور ہو حادر ہو ہم بچپن سے آپ کا نام سنتے ہیں ہمیں وہاں پر کوئی پریشانی ہوتی تھی کہتے تھے پارا چنار کے لوگ ہیں جو مری مدد کریں گے یہ حضرت دنیا بدل گئی ہے ہم ایک بدلتی دنیا میں رہ رہے ہیں ہمارا پاکستان شفٹ آف پاور کے دور میں ہم رہ رہے ہیں پاور ویسٹ سے اس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے پاکستان گیٹ رہے ہے اگر کسی نے شفٹ آف پاور کو کاؤنٹر کرنا ہے سلو کرنا ہے روکنا ہے تو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرے گا یہاں بوران کھڑے کرے گا ڈیفرنٹ فائل لائن بنا کر انہیں پھر ٹریکٹیکل کرے گا فنکشنل کرے گا ہم نے تفرقے کی راہ کو روکنا ہے نہیں ہونے دینے آپ نہیں ہونے دینے آپ شہید قائد کے ماننے والے وہ آپ ہی میسے تھے جس نے پورے ملک کے اندر ہمیں عبادت کی لڑی میں برویا اور آج ہم اسی کے راستے پہ جر رہے ہیں انہی کے بتائے سبق پر عمل کر رہے ہیں جو قرآنی سبق ہے جو انبیاء کا سبق ہے جو امام خمینی نے بتلایا لہذا ہمارے رابطے ہوں ہم جائیں ملیں ایک سے کی مساجد میں جائیں ملکر نمازیں گھٹے پڑھیں ان فاصلوں کو ختم کریں ہم لوگ ایک انسان کی جان بھی بڑی قیمتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا دنیا میں وہ ایک بھر آیا ہے وہ چلا گیا بچے یتیم ہو گئے ہیں ہماری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے ہماری ماں کی اگوش کا پلہ ہوا جوان چلا گیا ہم سے ہزار بار سوچنا چاہیے ہمیں اچھی پلاننگ کرنے جائیں داکہ ہم اس طرح کی بادی میں نہ یہاں کے سنی دشمن ہے نہ شیعہ دشمن ہے ہمارا کوئی عباس میں دشمنی ہے ہی نہیں ہے اختلاف ہو سکتا ہے دشمنی نہیں ہے ہمارا دشمن ہمارا اختلاف کو دشمنی میں بدلنا چاہتا ہے ہم نے اس کو عرحال میں ناکام بنانا ہے انشاءاللہ ہم آئے ہیں یہاں پر میں شہر جارہ خریز صاحب کا واقعہ انہوں نے پیل لیا ہے درد لیا ہے واقعہ ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی آپ صاحب کی طرف سے بھی پھر حامید بھائی تقریبا راج جب میرے ان سے بات ہوئی تو یہ اسلام بات سے آؤٹ تھے لیکن الحمدللہ یہ واپس آگئے اور پھر جناب یوسف صاحب آئے ہیں اور جناب نصیب علی شاہ صاحب ہیں ہم سارے آپ کی آواز بنیں گے یہاں کے لوگوں کے دکھ درد بانٹیں گے ہم چپ نہیں رہیں گے جہاں جہاں تک آواز اٹھائیں اٹھانے جی آواز اٹھائیں گے جس رات لرائی ہو رہی تھی جس دنوں میں اس دنوں میں بھی چپ نہیں رہے ہیں رابطے کرتے رہے ہیں بات کرتے رہے ہیں آپ کی امینیسہ میرے ساتھ تھے جہاں تک بات کر سکتے تھے جن سے دل نہیں چاہتا تھا ان سے بھی بات کیے شاید مر جاتا ہے کوئی میرا اپنا میں بات نہ کرتا ان سے ان سے بھی بات کیے آپ کا درد ہم سب کا درد ہے پورے وطن کے بیٹوں کا درد سان جائے ہم سب کا درد ہے انشاءاللہ ہم ان حلا سے نکلیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اہدہ ہماری جو قربانیاں ہوں پاکستان کو بچانے کے لیے ہوں اسلام اور دین کے بچانے کے لیے ہوں پاکستان کے دشمنوں سے لڑ کر ہوں ہمارے آپس میں سر کی جگڑے لڑیاں نہ ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو میں قبلہ مزاری صاحب کا شکیہ دا کرتا ہوں انہوں نے تفضائی کی ہے اغیر روحانی ہے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں انجبن کے بزرگان ہیں انجبن تحریک حسینی کے بزرگان ہیں اور علماء امامیاں کے دوست ہیں پاکستان بھی ہیں آپ سب کا شکریہ میں یقین کرے میں بہت پہلے آنا جادہ تھا یہ آغا مضمل گواہ ہے میں بہت پہلے آنا جادہ تھا میں محرم سے بھی پہلے آنا جادہ تھا پھر بیج میں جب امن کا مار چیز ہوا میں اس سے بھی آنا جادہ تھا امن مار میں بھی جو آپ نے کیا تھا لیکن بعض دوسروں نے کہا کہ ابھی مناسب اکنی آباد میں آئے ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑتے ہیں ہمارے محسن شہید قائد بیالیس سال اکتالیس سال چند مہینے کے شہید ہوئے ہیں ہم اس خون کو کبھی نہیں بھولتے ہیں اس کی راہ کو کبھی نہیں بھولے گے لہٰذا ہم نے کٹھے رہنا ہے کٹھے جینا ہے کٹھے برنا ہے درست ہے آپ نے بزرگان ہے آپ کے ایلڈرز بہت سمجھ دار ہیں یہاں کے علماء بہت سمجھ دار ہیں آپ سارے مل کر ان دردوں کو بداوا کر سکتے ہیں ہم جہاں اپنے تھی جہاں تک جانا چاہیے ہم وہاں تک جائیں گے جانے کچھ کریں گے آپ کے حقوق کے لیے اس خطے کے حقوق کے لیے قرم کے لوگوں کے حقوق کے لیے اہل سنت بھی ہمارے بھائی ہیں اہل تشیہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے عید الاسستانی نے کہا تھا اہل سنت ہماری جان ہے نہیں کہا بھائی کہا اس سے بڑھ گئے ہم انفس ہونا وہ ہماری جان ہے جان لہٰذا ہم یک جان ہو جائیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے اور ایک خوبصورت قرم بنے گا دوسروں کیلئے رول مادل بنے گا قرم انشاءاللہ لوگ اس کو فالو کریں گے پورے پاکستان کے لوگ فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کی بصیرت آگئی شعور اور آپ کا صبر اور حمد اور حسلہ اور شجاعت بعض اوقات دلیری کے ساتھ قدم اٹھانا پڑتے ہیں بعض اوقات انوائرمنٹ کے خلاف چلنا پڑتا ہے انشاءاللہ آپ کی بہادری شجاعت یہ سب ملکر ایک خوبصورت بہشت بنائیں گے اس زمین کے اوپر اس قطعے کو انشاءاللہ نظیر